موسیقی 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 method and selection rule for giving particular scenario for solution. You have to give a problem statement to solve and upload the solution file on login account. We have a problem. We have a login account upload a file on login account. So what is the GOMF we have to tell you. You are required to write GOMF goal operator method and selection rule to solve the scenario. Description is. You are required to think about step followed it to downloading a file and solve the given problem and upload the solution on your account. That we have like our LMS that we have a file download and solve it after that we can upload it. Apply the GOMF procedure on these steps and find out goal operator method and selection rule. This is our question number one. We have a question number two and we have a question number two. Suppose I want to read a book book in the room but the light is getting dimmer and it become hard to read. We have a book in a room and we have a book and the light is very dim and we have unable to read the book. Then I realize it needs some extra light to read the book. We have extra light and there will be two issues. We have also found two issues. What are the stage of action? What are the stage of action? Who are the stage of action? Or the stage of action will apply on this scenario to achieve the goal. And which way will the stage of action be applied on the above side scenario. دوستو یہ ہے ہماری اسائنمنٹ اس میں دو کسٹن ہیں ایک فرسٹ والا ایک سیکنڈ والا فرسٹ میں ہم سے یہ پوچھا گیا ہے کہ مطلب ہمیں ایک فائل کیسے اپلوڈ کریں گے اور سیکنڈ میں ہمیں یہ پوچھا گیا ہے کہ وہ جو ہمارے ایکشن سٹیجیز ہیں وہ کیسے اپلائے ہوں گی کہ ہمیں کتاب پڑھنا چاہتی ہیں اور ہمیں ایکسٹر لائٹ کی ضرورت آتا ہے ان دو کسٹن کو سلوشن کی طرف چلتے ہیں جی سلوشن کچھ ایسے ہے کہ جیو ایم ایس گول اپریٹر میتھڈ اور سلیکشن میں نے یہاں پہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میری جتنے بھی ویڈیوز ہیں وہ صرف آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے ہوتی ہیں آپ نے ان سے آئیڈیا لیکے باقی افائنمنٹ اپنے خود بسے بنانے ہوتی ہے میں نے یہاں پہ چار پوائنٹ لیکھ دی ہیں سے 5c peu Castro给س زندگی چیز production موچز میں niew Happy Story وزًا چیزی کی پیٹھا میں موچز گوڑ وزًا ہو رکی ، ہموسکر دی گوڑ ٹوٹ لیکیکی میز کی موچز بھی بھی test ہمارا گول کے لیے ہمارا ہے ف chargesico football کے روحات دی باہو گüber ویڈی جسert عمل اللہ ک rencontر کرو Next particularly we will carry out mı کشنہگیں لگی ہماری اللہ کے لیے وہاںอپلوڈ ہوگی نمجت stamp تو میں جب منعت صفح آتا ہے接下來 آپ فیل یسراص روی بدلت Welay کریں گے تو وہ ہماری فائل اپلوڈ ہوگی دیزارال آپریٹرز میتھڈ کیا ہے جی میتھڈ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے لاغن کریں گے پھر ہم وہ فائل سلیکٹ کریں گے جس کو ہم نے اپلوڈ کرنا ہے اور پھر سبمیٹ کے بٹن پہ یا اپلوڈ کے بٹن پہ کلک کر دیں گے ایک تو میتھڈ یہ ہوگیا اور دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے ایک داؤور اپن کریں گے پھر اس کے اندر یو آرل ٹائپ کریں گے جہاں پہ ہم نے فائل اپلوڈ کریں گے پھر لاؤک ان کریں گے پھر اس پہ فائل کا پاہت دیں گے اور پھر سب میٹ کے بٹن پہ کلک کر دیں گے یہ تو ہمارے پاف دو میتھڈ ہوگی آگے ہے سلیکشن سلیکشن کیا ہوتی ہے کہ آپ کے پاس دیفرنٹ آلٹرنیت میتھڈ مجود ہیں ان میں پہ آپ نے ایک کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے سلیکٹ دا میتھڈ سٹیٹڈ اببو کہ ہم نے جو دو میتھڈ اوپر میں نے آپ سے ڈیفکس کی ہیں ان میں پہ کوئی ایک میتھڈ کر لیں گے which is suitable for you to achieving the goal جو آپ کا goal اچیو کرنے میں آپ کے لئے فوٹیبل ہو اس میں ہمارا جو فیکنڈ والا میتھڈ ہے I think that is the better method for achieving the goal of GOMF ہمارا جو ہے goal operator method اور سلیکشن والا ان کو حافل کرنے کے لئے ہمارا فیکنڈ والا جو میتھڈ ہے that is suitable for us وہ ہمارے لئے زیادہ suitable ہے تو اس طریقے سے ہمارا دوست question number one ہو جائے گا اور اسی طرح ہمارا جو question number two ہے اس میں پوچھا گیا stages of action کے بارے میں stages of action ہمارے پاس stages of action سے مراج کسی بھی کام کو کرنے کے جو action ہے اس کا جو procedure ہے اس کو stage of actions کہتے ہیں اب اس کے اندر سات قسم کی stages ہیں اس میں پہلے intention ہے پھر action ہے پھر sequence ہے پھر execution ہے پھر perception ہے پھر interpretation ہے and evaluation ہے آگے میں نے ان کے تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل دکھتی ہے آپ نے stages تو یہ ہی لکھنی ہیں بڑ ڈیٹیل آپ نے بیادہ اپنے الفاظ میں بیادہ بڑھا کے لکھنی ہے اس میں intention ہے intention کیا ہے جی we want to install the extra light in the room ہم ایک مقلب extra light install کرنا چاہتے ہیں room کے اندر action کیا ہے جی install it ہم نے انسٹال کر دینا ہے sequence کیا ہے sequence اس کے لئے ہمیں وائر کی ورورت پڑے گی ہم لائٹ آف کریں گے electricity آف کریں گے پھر ہم ایکسٹرا لائٹ لگائیں گے تو یہ ہمارا sequence بن جائے گا پہلے ہم تار لگائیں گے پھر لائٹ لگائیں گے electricity آف کریں گے اور پھر لائٹ لگائیں گے اس کے بعد ہے execution ہم نے یہ جو اوپر پلان کیا ہے اس کو execute کریں گے مطلب وائر بھی لگ گئی ہمارے پر لائٹ بھی آ گئی اور ہم نے electricity بھی آف کر دی اور ہم نے اس لائٹ کو install کرنا perception کیا ہے it will help out in reading اس سے پھر ہماری یہ perception نکلتی ہے کہ وہ ہمیں پڑھنے کے اندر جو ہے وہ مدد کرے گی اس کے بعد interpretation ہے i have installed the light and fulfilled the objective of reading یہ اس کی ڈیٹیل description آپ نے دے دی ہے جو آپ نے اوپر سارے steps کیے اس کی وزا ہتا جگی evaluation کیوں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا objective of reading وہ بھی achieved ہوئے کہ نہیں this will help out in reading or not کہ ہمیں اس سے فائدہ ہو رہا ہے پڑھنے کے اندار یا نہیں ہو رہا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری assignment number 2 408 human computer interaction کی بھی دیکھتے رہیے اور موفین بھائی کو دعا میں یاد رکھی ہے thank you very much دوستو اللہ حفظ